اگر آپ نے گار میں باٹل پام لگائے ہوئے ہیں اور ان کی گروتھ اچھی نہیں ہے اور ان کے پتے پیلے پاڑ رہے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسی خاد کے بارے میں بتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے پودوں کی کنڈیشن بہت اچھی ہو جائے گی ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو میر چینل گارڈن ہیلتھ صرف دو چیزیں ہیں جن کو ملا کر ہم ایک ایسی خاد بنائیں گے جس کو آپ ہر قسم کے پام ٹری میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا انتہائی سستہ اور میجیکل فرٹی لائزر ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر آپ پودوں کی گروتھ دے کے حران رہ جائیں گے آپ کے گار کے اندر یا گار کے باہر ویڈز ضرور لگی ہوں گی جہاں سے بھی آپ گزر رہے ہوں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ویڈز نظر آ جائیں گی وہ ویڈز آپ نے کٹھی کار دیں گی ویڈز کے علاوہ گراس ایک بہت ہی اچھا آپشن ہے اگر آپ کے پاس گار میں گراس لگا ہوئے تو اس کو کٹنے کے بعد باہر نہ پھینکیں گراس ایک بہت پاورفل فرٹی لائزر ہے اگر آپ کے پاس گار میں گراس لگا ہوئے تو گراس کٹنے کے بعد وہ گراس جو آپ نے ویڈز نکالی ہیں ان کے ساتھ کٹھا کار دیں گار میں گراس نہیں لگا ہوا تو آپ کو باہر انتہائی آسانی کے ساتھ گراس مل جائے گا گراس میں نائٹروجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے گراس کا فرٹی لائزر بنا کے پاوم ٹریز میں ڈالنے تو پاوم ٹریز کی ہیلتھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ تمام پودے جن کے صرف پتے ہوتے ہیں ان کے لیے نائٹروجن فرٹی لائزر بہت زیادہ فائدہ مان دے تھوڑا سرہ گراس دس سے بارہ باتل پامس کے لیے اناف ہے ایک دس لیٹر کی باسکٹ لے لیں اس میں تھوڑا سرہ گراس ٹالیں اور اس کو پانی سے بار لیں اور اس کے بعد دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھتے ہیں تین گھنٹے کے بعد آپ پانی میں سے گراس کو نکال دیں اور باقی جو پانی بات جائے گا اس میں آپ نے کارن فلور ڈالنا ہے کارن فلور مکعی کا آٹا انتہائی سستہ اور انتہائی آسانی کے ساتھ آپ کو بزار سے مل جائے گا یہ بھی ایک بہت ہی پاورفل فرٹیلائزر ہے اس میں نائٹروجن کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے جب آپ یہ خاد پودے میں ڈالیں گے تو بارٹل پام کے پودے کے اوپر پھول بھی آنا شروع ہو جائیں گے گراس کلپنگ بارٹل پام کی ہائٹ کو بڑھائے گی اس کے پتوں کو گرین رکھے گی اور جو کارڈ فلور ہے وہ اس کے اوپر سیڈز اور پھول بندنے میں مدد دے گی ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور مہینے میں ایک دفعہ اس خاد کا ضرور استعمال کریں ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں